دس حجری ربی اول کا مہینہ ہے مدینہ میں کورام برپا ہے نبوت کی کتاب کا آخری چپٹر کلوز ہو چکا تھا صحابہ کرام کو یقین نہیں آ رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیسے چھوڑ کے جا سکتے ہیں بڑے بڑے نام ہوش کھو رہی ہیں مگر پھر عام طور پر خاموش رہنے والے حضرت ابو بکر کھرے ہوئے اور سورہ آل عمران کی یہ آیت تلاوت فرمائی محمد اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہے ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤگے یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یوں لگا جیسے یہ آیت آج پہلی بار سنی ہو حضرت آئیشہ اس وقت کی صورتحال کو کچھ یوں بیان کرتی ہیں امت کا حال اس بکڑی کے جیسا تھا جو اپنے ریور سے بچھر گئی ہو اور اندھیری رات اور شدید بارش میں کسی بیابان میں اکیلی کھڑی ہو تتوین کی تیاریاں شروع ہو گئیں اچانک حضرت عمر کے کان میں کسی نے سرگوشی کی انسار سقیفہ بنی سعادہ میں جمع ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین کے حوالے سے مشورے کر رہے ہیں ایک طرف اپنے حبیب کا جنازہ اور دوسری طرف پوری امت کے مستقبل کا فیصلہ حضرت عمر جانتے تھے کہ اس وقت کسی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں دل پر پتھر رکھا ابو بکر کا ہاتھ تھاما اور سقیفہ کی طرف چل دئیے سقیفہ بنی سعادہ میں کیا ہوا اور وہاں سے شروع ہونے والی اسلامی نظام حکومت کی ڈیر ہزار سالہ کہانی میں کیسے کیسے مور آئے یہ سب ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اور ساتھ ہی یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اسلامی نظام حکومت دراصل ہے کیا ہم اپنی تمام ویڈیوز میں امانداری اور محنت کے ساتھ پوری کوشش کرتے ہیں نوجوان دماغوں میں اٹھنے والے سوالات کو ڈسکس کر سکیں بلکہ انہیں وہ تمام معلومات بھی دے سکیں جس سے وہ خود اپنے جوابات ڈھونڈ پائیں آپ سے درخواست ہے کہ آپ بھی رفتار کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم مل کر اپنے معاشرے میں کچھ پوزیٹیف چینج لاسکیں ڈاکٹر محمد حمید اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کا ارادہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکفین تک ماملہ موقع کروا دیں مگر سکیفہ بنی سادہ میں صورتحال مختلف تھی انسار نے خلافت پر اپنا حق جتایا اور اپنے حق میں دلائل پیش کرنے لگے اس پر حضرت ابو بکر نے کہا کہ اگر خلیفہ قریش میں سے نہ ہوا تو اسے عرب میں وہ مقام حاصل نہیں ہوگا جو اس عودے کا حق ہے انسار نے مشترکہ اقتدار کی تجویز پیش کی یعنی ایک خلیفہ انسار کا اور ایک مہاجرین کا یہ تجویز مسترد ہوئی تو کہا گیا کہ ایک دفعہ خلیفہ انسار سے بنایا جائے اور ایک دفعہ مہاجرین میں سے اس پر خود انسار میں اتفاق نہ ہوا قریب تھا کہ انتشار بھر جاتا کہ انسار ہی میں سے ایک شخص نے اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کال پیش کیا کہ یعنی سردار قریش میں سے ہی ہوں گے اس کے بعد حضرت ابو بکر نے حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ کے نام تجویز کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ کے سامنے یہ دو نام رکھتا ہوں آپ ان میں سے کسی ایک کو منتخب کر لیں یہ سنتے ہی حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں اس قابل نہیں بلکہ ابو بکر اس منصب کے لیے موضوع ترین ہے اور میں ان کی بیعت کرتا ہوں اس کے بعد سب سے پہلے انہوں نے خود اور پھر انسار نے حضرت ابو بکر کی بیعت کی یوں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد عالم اسلام کے پہلے خلیفہ کا انتخاب ہو گیا رسول اللہ کی جدائی اور پھر خلافت کے پیک ٹو بیک چیلنجز نے حضرت ابو بکر کو بیمار کر دیا جب بیماری زیادہ بڑی تو انہوں نے ایک وسیعت لکھوائی جس میں انہوں نے اپنے بعد حضرت عمر کو دوسرا خلیفہ نامزد کر دیا اور پھر صرف سوا دو سال کی خلافت کے بعد حضرت ابو بکر کا انتقال ہو گیا اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق کا سنہرہ دور شروع ہوا حضرت عمر کا دور مسلمانوں کے لیے ہر لحاظ سے گیم چینجر تھا ایڈمنسٹریشن سے لے کر انصاف اور ایکانومی سے لے کر فتوحات تک حضرت عمر نے جہاں نظر ڈالی ایک نئی تاریخ بنا ڈالی لیکن پھر ایک دن حضرت عمر پر ابو لولو فیروز نامی غلام نے حملہ کر دیا جب اپنے بچنے کی کوئی امید نہ رہی تو آپ نے اشرہ مبشرہ میں سے موجود سات صحابہ پر مشتمل ایک کومیٹی بنائی جس کا منڈیٹ تھا اگلے مسلم خلیفہ کا انتخاب کرنا مگر ذرا ٹھہریے اور دل تھام کے حضرت عمر کے اس اگلے قدم کو دیکھئے زخمی ہے خون بہ چکا ہے غشی کا عالم ہے مگر انصاف پر گرفت مضبوط ہے ہدایت دیتے ہیں کہ کومیٹی میں شامل سعید بن زید خلافت کے امیدوار نہیں ہوں گے وجہ کیونکہ وہ حضرت عمر کے بہنوئی ہیں اور عمر کا کوئی رشتدار خلافت کا امیدوار نہیں ہوں سکتا فاروق نے فیصلہ صلاح دیا اصول تیہ کر دیا کہ اسلامی ریاست میں نیپوٹیزم اور اقربہ پروری نہیں چلے گی ایک خاندان سے دو حکمران نہیں آئیں گے صحابہ کی کومیٹی بیٹھی چھے میں سے چار نام خلافت سے دست بردار ہو گئے اور بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں دمادوں پر آ کر ٹہر گئی حضرت عثمان اور حضرت علی پھر کومیٹی نے فیصلہ کرنے کا اختیار حضرت عبد الرحمن بن عوف کو سوب دیا جنہوں نے کئی دن تک رائے امہ کا اندازہ لگانے کے بعد حضرت عثمان کے حق میں فیصلہ کر دیا حضرت عثمان کا دور خلافت تمام خلفہ میں سب سے زیادہ طویل تھا جو کم و بیش بارہ سال پر محیط رہا حضرت عثمان کے کردار صداقت اور امانت پر ان کے مخالفین نے بھی کبھی انگلی نہیں اٹھائی تاہم آپ کی کچھ سیاسی فیصلے ضرور تاریخ میں موضوع بحث بنے رہے ان کے دور میں بہت سی تقرریاں اور فیصلے ایسے ہوئے جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شیخین کے عدوار میں کوئی مثال نہیں ملتی حضرت عثمان کے دور میں عراق، شام، مصر سمیت تمام اہم ترین صوبوں میں بنو میہ کے افراد گورنر لگ گئے یہی نہیں بلکہ جس جگہ پوسٹرنگ ہوتی وہ وہی کا ہو جاتا حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر بن آز جیسے بڑے صحابہ کو انصاف کے کٹیڑے میں کھڑا کرنے والی ریاست اب مروان بن حکم جیسے انتہائی متنازہ کرداروں کے سامنے بیبس نظر آ رہی تھی بیچینی بغاوت میں بدل گئی پھر باغیوں کا ایک گروہ مصر بسرہ اور کوفہ سے چل کر مدینے میں داخل ہو گیا مطالبہ تھا حضرت عثمان کی مازولی انہوں نے پہلے حضرت علی، حضرت طلحہ اور حضرت سبیر کو ساتھ ملانے کی کوشش کی مگر تینوں کی جانب سے مایوس کن جواب بلنے پر خلیفہ کی رہائشگاہ کا رخ کیا اور محاصرہ کر لیا چالیس دن کے محاصرے کے بعد باغی گروہ حضرت عثمان کے گھر میں داخل ہو گیا آپ کی توہن کی گئی، عذیتیں دی گئیں اور بلاخر شہید کر دیا گیا اس عثمان ابن افان کو شہید کر دیا گیا جو سابقون الولون میں سے تھے دماد نبی تھے جن سے فرشتے بھی ہایا کرتے تھے جن کے ایمان پر اور کردار کی بلندی پر مخالفین کو بھی شبہ نہ تھا حضرت عثمان کو اس وقت شہید کیا گیا جبکہ آپ روزے سے تھے اور قرآن کی تلاوت کر رہے تھے حضرت عثمان کی سیاسی حکمت عملی ٹھیک تھی یا غلط اس کا فیصلہ کرنے کے لیے تاریخ موجود ہے لیکن دو باتیں بلکل واضح ہیں ایک تو یہ کہ حضرت عثمان نے جان دے دی مگر گروہ کے کہنے پر خلافت نہیں چھوڑی کیونکہ اگر یہ مثال قائم ہو جاتی تو آئندہ کوئی بھی حکومت نہ کر پاتا دوسرا یہ کہ حضرت عثمان نے خود شہادت قبول کی مگر مسلمانوں پر مسلمانوں کی تلوار کو نہیں اٹھنے دیا مدینہ النبی کا تقدس قائم رکھا حضرت عثمان کے قتل کے بعد مدینے والوں نے حضرت علی سے خلافت سنبھالنے کی درخواست کی جو انہوں نے قبول کر دی حضرت علی مسلمانوں کے چوتے خلیفہ بن گئے خلافت خاندان بنو حاشم میں آگئی مگر اس حال میں کہ تقریباً آدھی سلطنت پر بنو عمیہ کے حضرت ماویہ کی حکومت تھی وہ ماویہ جو حضرت علی کا کوئی حکم ماننے کو تیار نہیں تھے ان سے جو کہا جاتا ایک ہی جواب ہوتا پہلے میرے بھائی حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا تی جائے پھر کوئی اور بات ہوگی اور پھر مسلمانوں کی آپسی جنگ کا ایسا دردناک چپٹر شروع ہوا جو آج تک کلوز نہیں ہو سکا جنگ جمل جنگ سفین مسلم ہسٹری کی وہ ٹریجڈیز ہیں جن کا ذکر کرتے ہوئے آج بھی روح کاب جاتی ہے تہتر ہزار مسلمان مسلمانوں ہی کے ہاتھوں شہید ہو گئے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر جیسے بڑے ناموں سمیت سیکروں صحابہ قتل ہوئے یہ معاملہ اتنا حساس ہے کہ پھوک پھوک کر قدم اٹھانے پڑتے ہیں لیکن سچ یہ ہے کہ کون حق پر تھا اور کون غلط اس کا فیصلہ اللہ کے نبی اپنی زندگی میں ہی کر چکے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امار ابن یاصل کو مخاطب کر کے فرمایا تھا اے امار تجھے مسلمانوں کا ایک باغی گروہ قتل کرے گا جنگ سفین میں حضرت امار امیر المومنین حضرت علی کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے حضرت علی کا پونے پانچ سال کا دور مسلسل انتشار اور افرتفری کا شکار رہا جمال اور سفین کے بعد ارتس ہجری میں آپ کو خوارج کے خلاف جنگ نہروان بھی لڑنا پڑی مملکت کمزور ہوتی گئی انتشار بھرتا گیا اور پھر اکیس رمضان المبارک چالیس ہجری کو ایک خارجی عبدالرحمن ابن ملجم نے آپ کو شہید کر دیا اس کے بعد امت مسلمہ زوال درزوال کا شکار ہوتی چلی گئی حضرت علی کے بعد لوگوں نے آپ کے بڑے صحبزادے امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کی لیکن سلطنت ان کے ہاتھ سے نکل چکی تھی امیر ماویہ حضرت حسن کے مقابلے پر لشکر لے کر نکلے تو آپ نے چند شرائط پر ان سے صلح کر دی اور حکومت امیر ماویہ کے حوالے کر دی علمی سے اہم ترین شرط یہ تھی کہ امیر ماویہ اپنے بعد کسی کو جانشی نامزت نہیں کریں گے یوں چھ ماہ سے بھی کم عرصے تک قائم رہنے والی حضرت حسن کی خلافت کے بعد خلافت کا ادارہ عملاً بلکل ختم ہو گیا اسی کے ساتھ خلافت کے تیس سال بھی پورے ہو گئے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث بھی سچ ثابت ہوئی کہ میرے بعد تیس سال تک خلافت رہے گی اور پھر بادشاہت ہوگی حضرت امیر ماویہ نے سلطنت کو مزید توسیدی اور سیاسی اور فوجی اعتمار سے مضبوط کیا مگر بدقسمتی سے وہ شرط پوری نہ ہو سکی جس کا مہائدہ حضرت امام حسن سے کیا گیا تھا امیر ماویہ نے اپنی زندگی ہی میں اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین مقرر کر دیا اور اس کے لیے لوگوں سے باید بھی لینا شروع کر دی یعنی جس حصول پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خلفہ راشدین قائم رہے تھے وہ حصول بھلا دیا گیا رسول اللہ کی خلافت خاننانی بادشاہت میں تبدیل ہو گئی جس میں حکمران کے انتخاب میں عوام کا کوئی عمل دخل نہ تھا اور ہر بادشاہ مرنے سے پہلے اپنے بھائی یا بیٹے کو اگلا حکمران نامزد کر جاتا حضرت ماویہ کے بیٹے یزید کا تین سالہ دور شاید اسلامی تاریخ کا سیاہ ترین دور ہوگا جب کربلا، حرہ اور کعبے پر حملے جیسے افسوسناک واقعات پیش آئے یزید کے بعد کچھ عرصے کے لیے اس کا بیٹا ماویہ اور پھر مروان بن حکمران بنے اور پھر سلطنت مروان کے بیٹے عبد الملک بن مروان کو منتقل ہو گئی جس نے اپنے دور میں حجاج بن یوسف کو مکہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا مقدد شہر کا محاصرہ کر لیا گیا مکہ والوں کا کھانا پینہ بند کر دیا گیا نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ خانے کعبہ پر سنگ باری کی گئی جس سے کعبے کی دیواروں کو نقصان پہنچا اور حجرِ اسوط تین ٹکروں میں تقسیم ہو گیا پھر عبداللہ بن زبیر کو قتل کر کے ان کی لاش سولی پر لٹکا دی گئی جو کئی دن تک وہیں لٹکی رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے بعد بنی امیہ نے خلیفہ اول ابو بکر کے نواسے کا خون بھی بہا دیا خلافت تو حضرت علی کی شہادت کے ساتھ ہی بادشاہت پہ بدل گئی تھی مگر اگلے نوے سالوں میں جس طرح اسلامی روایات، قوانین اور اقدار کا جنازہ نکالا گیا وہ تاریخ کا حصہ ہے تمام اہم عہدے اب اپنے رشتداروں کے لیے مختص تھے قانون صرف کمزور کے لیے اور انصاف صرف طاقتور کے لیے تھا حکمران بیت المال کو اپنا ذاتی خزانہ سمجھتے تھے باڈی گارڈ اور پروٹیکول کے عادی تھے یہی نہیں اس دور میں صحابہ کرام کو بھی قتل کیا گیا محدثین اور فقہ کو زلیل کیا گیا یوں خلافت راجدہ کے ملبے پر ایک سفاق، بے رحم، ظالم اور عیاش باشاہت کی بدرمہ امارت تعمیر ہو گئی مگر بلو امیہ کے تاریخ دور میں ایک حکمران ایسا بھی آیا جس نے کچھ عرصے کے لیے خلافت راشتہ کی یاد تازہ کر دی بس افسوس کہ ان کا دور حکومت صرف تین سال تھا پہچان تو آپ گئے ہوں گے ہم بات کر رہے ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی کرپشن عیاشی اور ظلم کے اس دور میں انہوں نے عدل، رحم دلی اور سادگی کی ایسی مثال قائم کی کہ لوگ انہیں عمر ثانی کے نام سے یاد کر دے لگے ان کے اقتدار کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ وہ اپنے پریڈیسیسر سلمان کے بھائی یا بیٹے نہیں تھے اور نہ ہی انہوں نے اقتدار اپنے بھائی یا بیٹے کو منتقل کیا بنو عمیہ اپنی کرپشن، اقربہ پروری اور ناہلی کی وجہ سے غیر عرب اور شیعہ حلقوں میں انپاپلر تو پہلے ہی تھے مگر اب یہ نفرت مسلط جدوجہد میں بدل چکی تھی حضرت علی کے خلاف بغاوت کر کے اقتدار پانے والی بنو عمیہ کو اب خود ایک بغاوت کا سامنا تھا اور اس بغاوت کا مرکز تھا قراصان اور عراق بلاخر بنو عمیہ کو فیصلہ کن شکست ہوئی سن 750 پہ بنو عمیہ کی اقتدار کا سورج غروب ہو گیا اباسی دور مسلمانوں کی دنیاوی ترقی کا شاندار زمانہ تھا اس زمانے میں بغداد کی حیثیت وہی تھی جو آج لندن یا نیو یورک کی ہیں لیکن جہاں تک اسلامی نظام حکومت کی بات ہے تو یہ اس دور میں بھی بحال نہیں ہوا بلکہ اباسیوں نے تو بادشاہی نظام کو اتنا مضبوط کر دیا کہ مسلمانوں کا بہت بڑا علاقہ آج تک اس کے چنگل سے نہیں نکل پایا پندروی صدی میں سلطان محمد فاتح نے استمبول فتح کر لیا یوں عثمانی خاندان کی حکومت مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت بن گئی لیکن عثمانی خاندان میں خلافت کا آغاز ہوا تقریباً سو سال بعد جب بنو عباس کے آخری شہزاد متوکل سوم نے ترک سلطان سلیم کو حکمران تسلیم کر لیا اور خلافت عثمانیوں کے حوالے کر دی یوں تقریباً سارے آٹھ سو سال بعد امت مسلمہ کی قیادت عرب ہاتھوں سے نکل کر ترکوں کے ہاتھ میں آگئی یہ قصہ ہے بڑا انٹرسٹنگ جو آپ کو آگے چل کر سنائیں گے مگر پہلے کچھ بات عثمانی خلافت کی اس میں کوئی شک نہیں کہ عثمانی دور جغرافیہی لیہات سے یورپ میں مسلمانوں کے اصل و رسول کا بہترین دور تھا یونان سے لے کر رومانیا اور بلغاریا تک ان کے قبضے میں تھے لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ عثمانی حکومت صرف مسلمانوں کی حکومت تھی اور اپنے اموی اور عباسی پریڈیسیسر کی طرح اسلامی حکومت نہیں تھی کیونکہ یہاں بھی ایک خاندان پورے نظام پر قابض تھا عدل انصاف اور رحم کی بنیادی اصول صرف اس وقت تک استعمال کی جاتے جب تک ان سے ذاتی مفاد کو کوئی نقصہ نہ پہنچے اور یہی نہیں بلکہ عالم اسلام میں ہر طرف بادشاہتیں اور سلطنتیں قائم تھی جو علامتی طور پر عثمانی خلیفہ سے بیعت تو کرتی تھی لیکن انتظامی لحاظ سے بلکل آزاد تھی یہ نظام خلافت دراصل مسلم حکمرانوں کے درمیان ایک دھیلا ڈھالا واجبی سا اریجمنٹ تھا عثمانیوں کے مغل کزنز بھی اسی اریجمنٹ کا حصہ تھے سارے تین سو سال تک برہ سغیر جیسے انتہائی مالدار علاقے پر حکمرانی کی محل، کلے، بارہ دنیاں، مقبرے سب بنائیں لیکن اسلام کی اشاعت اور تبلیغ میں ان کا کوئی قابل ذکر کام دھوننے سے بھی نہیں ملتا اس لیے سیکرو سال حکومت کے باوجود اٹھارہ سو ستاون میں جب مغل سلطنت ختم ہوئی تو انڈیا میں مسلمانوں کی تعداد ہندیوں کے مقابلے میں چار سے پانچ گناہ کم تھی اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو مسلمان ہوئے بھی وہ بھی مغلوں کی وجہ سے نہیں بلکہ خواجہ موین الدین چشتی، بابا فرید، گنج شکر اور ان جیسے درجنوں، اولیاء اللہ کی کوششوں اور اخلاق سے مسلمان ہوئے عوام میں اسلام کو پھیلانا نہ حکمرانوں کا مقصد تھا نہ ہی انہیں اس کی کوئی ضرورت تھی انہیں ضرورت تھی تو بس اس جزیے کی جو وہ اپنی غیر مسلم ریایہ سے وصول کرتے تھے خیر تقریباً سارے چھے سو سال بعد اس واجبی خلافت کو بھی مصطفیٰ کمال پاشا نے ایک انقلاب کے ذریعے ختم کر دیا یوں انیس سو چوبیس میں یہ نام نہات خلافت بھی دنیا سے ختم ہو گئی کچھ دیر پہلے ہم نے آپ سے کہا تھا کہ خلافت کی عباسیوں سے عثمانیوں کو منتقلی کا ایک دلچسپ واقعہ آپ کو سنائیں گے تو سن لیجئے اور دیکھیں کہ اللہ کے خلیفہ بننے کی عظیم ذمہ داری کو ان بادشاہوں نے کیسے آپس میں کھیل بنا لیا تھا تیروی صدی میں حلاقو خان نے بغداد پر حملہ کیا اسے تباہ و برباد کر دیا عباسیوں کی حکومت ختم ہو گئی لیکن ایک عباسی شہزادہ بغداد سے بھاگ کر کاہرہ پہنچ گیا جہاں حکومت تھی مملکوں کی پھر اگلے دھائی سو سال تک اس شہزادے کی نسلے مملکوں کی مہمان رہی یوں کاہرہ میں عباسیوں کی خلافت کا ایک شیڈو یا فرضی ورجن چلتا رہا فرضی اس لیے کیونکہ اس خلافت کے پاس نہ کوئی اختیار تھا نہ اقتدار اور بلاخر پندرہ سو سترہ میں جب عثمانی بادشاہ سلیم اول نے کاہرہ پر قبضہ کیا تو عباسیوں سے یہ نام نہات خلافت بھی چھین لی عباسیوں کے آخری خلیفہ متوکل سوم نے سلیم کے ہاتھ پر بایت کر لی اور فرضی خلافت کا تاج عثمانیوں کے حوالے کر دیا خلافت راشتہ کے بعد عالم اسلام بیسری صدی تک تو بادشاہوں کے ہاتھ میں رہا اور پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد آہستہ آہستہ جمہوریت کا نظام رائج ہونے لگا لیکن آج بھی حال یہ ہے کہ زیادہ تر ممالک تین طرح کی حکومتوں میں بٹے ہوئے ہیں ایک وہ جن میں جمہوریت ہے دوسرے وہ جن میں خاندانی بادشاہت ہے تیسرے وہ جہاں فوجی ڈکٹیٹر اقتدار پر قابض ہیں ایک چوتھیک قسم بھی ہے ہمارے پاکستان جیسی جہاں پچھلے کئی سالوں سے عامریت اور جمہوریت کا ایک ہائیبرٹ نظام چلانے کی کوشش جاری ہے سچ یہ ہے کہ آج کا مسلمان نوجوان کنفیوز ہے ایک طرف اسے خلافت اور اسلامی ریاست کا ایک ایسا تصور اور خواب دکھایا جاتا ہے جس کی مثال اسے ڈیر ہزار سالوں میں تیس سالوں کے علاوہ کہیں نہیں ملتی دوسری طرف اس کے سامنے مغرب سے امپورٹ ہونے والا جہموری نظام ہے جو اپنے تمام تر خامیوں کے باوجود دنیا کے تقریباً سارے ترقی آفتہ ملکوں میں نافذ ہے مسلم ملکوں کے زیادہ تر مذہبی حلقے اس جہموریت کو کفر کا نظام کہتے ہیں اور ان کے مقابلے پر مذہب بیزار حلقے بھی ہیں جو خلافت کو غلط سمجھتے ہیں اور دلیل دیتے ہیں کہ خلفہ راشدین میں سے ہر خلیفہ کا انتخاب مختلف طریقے سے ہوا لیکن حقیقت یہ نہیں چاروں خلفہ راشدین کے انتخاب میں ایک چیز کومن تھی وہ تھی باید آسان الفاظ میں سمجھے تو یہ اس زمانے کا ووٹ تھا یہ کتنا اہم تھا اس کا اندازہ واقعہ کربلا سے لگائیں صرف حضرت امام حسین کا ووٹ لینے کے لیے یزید کی حکومت نے ہر انتہائی قدم اٹھایا وہ بھی کر دیا جس کی وجہ سے امت مسلمہ ہمیشہ کے لیے تقسیم ہو گئی واقعہ کربلا سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جب تک باید نہ ہو عوام کا ووٹ نہ ہو پبلک سپورٹ نہ ہو حکومت کمزور ہوگی چاہے خلافت ہو یا جدید جمہوریت کیونکہ عوامی حمایت کے بغیر بننے والی جو بھی حکومت ہو اس کے دو اہم ترین مسائل ہوتے ہیں ایک جب اسے اقتدار کے لیے عوام کی ضرورت ہی نہیں تو پھر وہ ساری پولیسیاں ذاتی مفادات کی تحفظ کے لیے بناتی ہیں اور عوامی مسائل اب مفادات کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا دوسرا اس عمل کا ایک اور سائیڈ افیکٹ بھی ہوتا ہے اظہار رائے پر پابندی کیونکہ جب عوامی حمایت نہیں ہوگی تو تنقید بھی زیادہ ہوگی اور اس تنقید کو روکنے کے لیے ایک کے بعد دوسری پابندی لگائی جاتی ہے یوں عوام طبع و برباد ہوتے رہتے ہیں اور حکمران امیر سے امیر تر اب سوال یہ ہے کہ زیادہ ضروری کیا ہے اسلامی نظام یا پھر اس نظام کو لانے کے لیے کیا جانے والا انتظام سوال یہ بھی ہے کہ اگر جمہوریت کفر کا نظام ہے تو پھر بادشاہتیں کیسے اسلامی ہو گئیں سوال تو یہ بھی ہے کہ حکمران کی لیجٹیمیسی کے لیے اگر بیعت کرنا اسلامی ہے تو پھر ووٹ غیر اسلامی کیسے ہوا اور اسلامی نظام حکومت ہے کیا یہ چیز شاید ابھی کلیر نہ ہو مگر اسلامی نظام حکومت کرتا کیا ہے وہ بالکل واضح ہے پہلا امن کا قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے مشکل ترین دور میں اسلامی حکومت کا نقشہ کچھ یوں پیش کیا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ ایک سوار سنہ سے حضر موت تک اکیلہ سفر کرے گا اور اسے راستے میں کوئی خوف نہیں ہوگا دوسرا عدل و انصاف مدینے میں بنی مغزوم کی طاقتور عورت کو سزا دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ قانون سب کے لیے ایک ہوگا تیسری شورا کوئی فیصلہ بغیر مشاورت کے نہیں ہوتا تھا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر جنگ کے موقع پر صحابہ سے مشورہ کیا شہتہ احتساب وصال سے کچھ دن پہرے رسول خدا ممبر پر آئے اور اعلان کیا اے مدینہ کے لوگو میں اپنے آپ کو تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں اگر میں نے کسی کا حق مارا ہو یا زیادتی کی ہو تو مجھ سے آ کر حساب لے لے پھر ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا بدلہ لینے کے لیے کرتہ مبارک اتارنے کی درخواست کی تو کائنات کے سردار نے اپنا کرتہ اتار کر اپنی پیٹ اس شخص کے سامنے پیش کر دی اس واقعے سے یہ حصول تیہ ہو گیا کہ مسلم حکمران اپنے ایک ایک شہری کو عوامی طور پر جواب دے ہوگا پانچوہ انسانیت جب مکہ کے قید سے پریشان ایک گانے بجانے والی عورت مسجد نبی میں رسول اللہ کے پاس پہنچی اور مدد کی درخواست کی تو اللہ کے رسول نے اس کے مذہب اور پیشے کو درگزر کرتے ہوئے خالص انسانی بنیادوں پر صحابہ کو اس کی بدت کرنے کا حکم دیا اور عزت کے ساتھ واپس مکہ روانہ کر دیا اور ایک راست کی بات علامہ اقبال بھی ہمیں بتا گئے تُو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحبِ اسرار کرے ہے وہی تیرے زمانے کا امامِ برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے فتنہِ ملتِ بیزا ہے امامت اس کی جو مسلمہ کو سلاتین کا پرستار کرے ہم نے آپ کے سامنے تمام تاریخی واقعات اور اپنی ریسرچ رکھ دی اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط شکریہ